اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مسلمان پھر کیا کریں بھائی سب سے پہلے تو مسلمان یہ سوچیں کہ آپ نے ساری عمر کرائے کے قاتل ہی رہنا ہے کیا آپ وہ نہیں ہے کہ جن کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے جنہوں نے کفار کا کلہ کمہ کر کے فلسطین کے سرزمین بیت المقدس کو آزاد کرا لیا تھا اللہ کے حکم سے کیا آپ وہ نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آٹھ سو سال تک دنیا کے اوپر اتنی بڑی سلطنت اور سپر پاور دی تھی جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں کیا آپ وہ نہیں ہے جن کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے اور یہ پرانی باتیں نہیں ہیں ابھی سو سال پہلے تو آپ سپر پاور تھے کیا ہوگے آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ ہمارے لئے ضروری ہے کبھی ایک کیمپ میں جائیں یا کبھی دوسرے کیم میں جائیں نہیں مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ امریکن کیم میں جائے یا ریشن کیم میں جائے مسلمان کو صرف غیرت ایمانی کی ضرورت ہے مسلمان کو صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے وہ ایک سجدہ کے جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے آگے جھک جائیں رشیہ کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے آگے جھوک جائیں آپ کو رشیہ کے آگے جھوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو امریکہ کے آگے جھوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو نیٹوں کے ترلے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مسلمانوں نے کیسے اپنے گھوڑے دریاؤں میں سمندروں میں اتار دیئے تھے جب ان کو پتا تھا کہ گھوڑا پانی میں نہیں تیر سکتا ڈوب جاتا ہے ایمان کی طاقت سے اتارے تھے وہ ایمان کی طاقت تھی کہ جس سے مسلمانوں نے دریاؤں میں سمندروں میں گھوڑے اتار دیئے تھے وہ ڈوبے نہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ ایمان کی طاقت تھی جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا آپ نے کیا سمجھائے کہ اس آگ میں مسلمان ایک طرف جھکیں گے یا دوسری طرف جھکیں گے قرائے کے قاتل بنے رہیں گے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہمیں صرف ایمان کی ضرورت ہے ہم صرف اللہ کے آگے جھک جائیں تو پھر فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی صرف ہمیں فضائے بدر پیدا کرنی ہے ایمان کی دولت حاصل کرنی ہے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے شرک سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور آپ پھر دیکھیں گے یہی وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورتی سے بتا دیا ہے کہ وہ غزوہ ہند ہوگا کہ جس میں بسلمان ان کفار اور ہندووں کو ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے جو ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ لے لیا جائے گا اور جو میڈل ایسٹ میں فلسطین میں شام میں عراق میں خون کی ہولی کھلی جا رہی ہے یہ آپس میں لڑکے مسلمانوں کو پارٹی بنا کر اپنے مفاد حاصل کرنے چاہتے ہیں ان کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہی وہ دور ہوگا جب امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور پھر یہ ظلم و ستم کرنے والے ان سب کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا کہ دنیا کے لیے یہ نشان عبرت بن جائیں گے اور پھر ان کو ان کے ظلم و ستم کا مزہ ایسے چکھایا جائے گا کہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور پوری دنیا کے انسانوں کو پتا چل جائے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسلام ہے وہی سچا دین ہے جو دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب یہ جو میں پورا سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سٹریٹیجی قرآن و حدیث سے ہمیں پتا چلتی ہے یہ سٹریٹیجی صرف بتانے کی حد تک نہیں ہے جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریشن کیم میں ڈال دیں یا امریکن کیم میں ڈال دیں ان کا انجام انتہائی برا ہوگا اور جو مسلمان یہ غلطی کریں گے ریشن یا امریکن کیم میں جانے کی ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے سامنے بھی ان کی کوئی عزت نہیں رہنے دیں گے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ میڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کفار جو ہیں اسی جھنڈوں کے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کی فوج ہوگی اور یہ فوج جب مسلمانوں کے اوپر ٹوٹے گی یہ دراصل غزوہ ہند کی حدیث اور یہ حدیث ایک ہی ہے واللہ حالم جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں یہ ایک ہی ہے اور یہی وہ حملہ ہوگا جس کا مقابلہ پھر مسلمان امام المہدی کی قیادت میں کریں گے جو غزوہ ہند ہوگا جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور یہ وہ جنگ ہوگی اسی جھنڈوں تلے جو وہ جمع ہوں گے کفار اس میں ریشیا بھی شامل ہوگا جو ریشین کیم میں آپ بھیج رہے ہیں نا پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ بازوں مولیاء باز کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ یہودی اور ہندو تو ویسی مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگئے ہیں اور ان کا الائنس یہود و نصارہ کی دوستی میں دوستی جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 51 میں بتا دی گئی ہے اس کی سورت میں سامنے آئے گا یعنی کہ یہود نصارہ اور ہندو یہ سارے کے سارے جمع ہو کر دنیا کی ساری کے ساری غیر مسلم فوجیں اسی جنڈوں کے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی لیکن مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا وہ مشرق کے کالے نشان ابریں گے کہ جو پھر مشرق سے اٹھیں گے حتیٰ تنسبوب ایلیہ اور جو جا کر جروشلم میں نصب ہوں گے اور مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اسلام کا بول بالا ہوگا ہر طرف رحمتی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی کوئی پریشان حال نہیں ہوگا کوئی دکھ اور تکلیف میں نہیں ہوگا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی آسمان اپنے بارش برسا دے گا ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اور اس کا وقت اب آ چکا ہے اور مسلمان اس میں بالکل کلیر ہو جائیں اور اس ویڈیو کو پورا سٹارٹ سے لے کر اند تک دیکھیں اور بار بار دیکھیں اور جتنے بھی لوگ مسلمانوں کو رشیہ کی جو پرو اسلامک سٹینس جو سو کالڈ ہے اس میں ڈالنے کی کوشش کریں ان کو یہ ویڈیو بھیجیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ اس دور میں اسلام می تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کی کریکٹ سٹرٹیجی کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل خیر میں سے رکھے اور اللہ تعالی ہمیں باطل سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے اللہمارین الحق حق ورزقنا تباع وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ